بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے نفسیات ہماری روز مرہ زندگی کے حوالے سے کیا کہتی ہے سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش لگتا ہے جو لوگ تیز رفتاری سے چلتے ہیں وہ عام طور پر سوس رفتاری سے چلنے والوں کے مقابلہ میں زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے روئیوں کے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں زیادہ کھانے والے لوگ اکثر بیمار ہوتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت بہت سلو ہوتا ہے اس لیے اپنا جو کھانا پینا ہے اسے ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہیے اور کچھ محدود کرنا چاہیے نفسیات کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑا کے نکالے وہ اپنی زندگی سے معجوس ہوتا ہے یعنی بیچینی کو ظاہر کرتی ہے یہ بات کہ اس کے اندر بیچینی کی علامات ہیں جس وجہ سے وہ انگلیوں کو چٹختے رہتے ہیں کچھ لوگ بغیر الارم کے اسی وقت اٹھ جاتے ہیں جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں اصل میں یہ ایک قدرتی دباؤ ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ لوگ اپنا ایک معمول ایسا بنا لیتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جاگ سکتے ہیں جو بچے سخت والدین کے ساتھ دباؤ والے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر بچے ایسا سے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے بچوں کے لیے ایک تھوڑا سا انوائرنمنٹ ریلیکس رکھنا چاہیے سفر کرنا دماغی صحت کو بڑھاتا ہے دل کے دورے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے جیسے عربی میں ہے اس سفر و وسیلت و زفر یہ سفر کامجابی کی کنجی ہے جو لوگ ایک ہی بار بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایک سے زائد دفعہ بات سننے کو اچھا نہیں سمجھتے اچھے خوبصورت اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے اپنے لباس کا خیال رکھنا صاف ستھرا رکھنا اور اسے سنبھال کے رکھنا یہ بھی خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے ہمیشہ تجربہ کار سے مشورہ کریں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات کو بہت بھی جانتا ہے مطالعہ سے پتا چلا ہے کہ اگر کسی انسان سے موبائل کھو جائے تو اسے موت کے قریب ہونے والی تکلیف کا احساس ہوتا ہے فواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں شکریہ اللہ حافظ